ترجمہ تھا دیش کا غدار انگریزوں کا چاپلوس انگریزوں کا غلام انگریزوں کی خوش آمدی کرنے والا یہ گھروں سے نکلتے کہتے وہاوی نکل رہا ہے یہ خریدتے دکان میں کوئی چیز کہتے وہاوی آ گیا ہے یہ بس میں بیٹھتے سوار ہوتے کہتے ہیں کہ بس میں وہاوی آ گیا یہ تنگ آ گئے ان کا جینا حرام ہو گیا وَبَاخَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُوَتْ زمین اپنی کشابی کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی اب انہیں اپنے احسانات اور اپنی قربانیوں کا صلح چاہیے تھا گئے ملک وکٹوریا کے پاس اور جا کر کہا کہ جہاں پناہ ہم نے آپ کے حق میں مسائل کی کتابوں کو لکھا جہاد کو حرام قرار دیا اس ہندوستان کے اندر آپ کی حکومت اور آپ کی سلطنت کو ہم نے اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت قرار دیا دارلوم دیومن کے پیام کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو اٹھا کر آپ دیکھیں کہ دارلوم اس لیے قائم نہیں ہوا تھا کہ وہاں پر کوئی درس نظامی کو جاری کیا جائے وہاں بخاری کو پڑھایا جائے وہاں فقہ کی کتابوں کو پڑھایا جائے دارلوم کے ابتدائی مقاصد میں یہ بات تھی کہ مجاہدوں کے دستے کو تیار کیا جائے ہندوستان سے انگریز اور انگریزیت کو قتم کیا جائے اور غلامی کے طاق کو نکال کر پھیکا جائے یہ دارلوم دیومن کے مقاصد میں سے تھا اور دوسری طرف یہ ضمیر پروش جو سرکردہ ہندوستان کے چند ایمان پروش غیر مقلد لوگ تھے انہوں نے کتابیں لکھی اور انہوں نے ملک وکٹوریا کے دربار میں ایک درخواست دی کہ لوگ ہمیں وہاں بڑے کہہ کر وہاں بھی کہہ کر ستایا کرتے ہیں ہمیں ایک عزت والا لقب دیا جائے ہمیں ایک شرافت والا لقب دیا جائے ملک وکٹوریا نے ان کو اپنے دربار سے اہل حدیث کا کتاب دیا دنیا میں پہلی مرتبہ ایک فرخہ بنہ جس کا نام اہل حدیث فرخہ تھا اس فرخے کو ٹائٹل نہ بخاری سے ملا نہ سہا ستہ سے ملا نہ قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ آیتوں میں سے کسی آیت سے ملا نہ انہیں کی کسی محدث یا فقی یا مفسر کی طرف سے ملا ملک وکٹوریا کے دربار میں ان کی ضمیر پروشی اور ایمان پروشی کے سرے میں انہیں یہ خطاب ملا ایسی بات نہیں کہ دنیا میں اس سے پہلے اس فرخے کا وجود نہیں تھا اور اس فرخے کے لوگ نہیں تھے سب سے پہلے دنیا میں عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہودیوں کے دل میں کتنی دشملی اور کتنا بغض اور کتنا اناد ہے گلام پاکی آپ آیتیں پڑھ کر دیکھ لیں اور تفسیر پڑھ کر دیکھ لیں حدیثوں کے اندر ان کے کیا کرتوت ہیں تاریخ کے اندر ان کے کیا کارنامے ہیں ان کارناموں کو آپ دیکھ لیں اور مطالع کر کر دیکھ لیں وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا یہ ظاہری طور پر مسلمان ہو چکا تھا لیکن اندرونی طور پر ان کے دل میں نفاق تھا ان کے دل میں عداوت تھی اور ان کے دل میں بغض تھا مختلف مرحلوں میں مسلمانوں کے درمیان یہ پھوٹ ڈالا کرتے تھے اختلاف کیا کرتے تھے انتشار پیدا کیا کرتے تھے ملک وکٹوریا کی آمد سے قبل فقہ کی کتابوں میں جہاں بحث آتی ہے کہ اہلِ زواہر نے یہ بات کہی اس فرقے کا نام ظاہری فرقہ تھا یا نہیں یوں کہتا کہ صاحب ہمارے لئے قرآن کافی ہے اور حدیث کافی ہے ہمارے لئے اللہ کا کلام کافی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں کافی ہیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے کسی مشتہید کی ضرورت نہیں ہے کسی فقی کی ضرورت نہیں ہے درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی کو پیدائیشی حق ہے جیسے ہندوستان میں ہر بالک کو پیدائیشی حق ملتا ہے اوٹ دینے کا تو انہوں نے ایک جو ہے اوٹ دینے کا حق دے دیا کہ تمہارے سامنے پران کی سیکڑوں آیتیں ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں روایتیں ہیں آپ اوٹ دو اوٹ دے کر جسے چاہے اپناو اور جسے چاہے اپنا کر اس پر عمل کرو اور جسے چاہے ترک کر دو نہ کسی فقی کی فقہ کی ضرورت ہے نہ کسی مشتہید کے اتحاد کی ضرورت ہے نہ کسی امام کی ضرورت ہے نہ کسی سمجھانے والے کی ضرورت ہے نہ کسی استاد کی ضرورت ہے مادر ذات جب پیدا ہوئے بغل میں بخاری لے کر پیدا ہو جاؤ سیہا ستہ کی کتابیں لے کر پیدا ہو جاؤ یہ اہلِ زواہر کا طبقہ تھا جو یوں کہاں کرتا تھا کہ حدیث میں ظاہری اعتبار سے جو بات سمجھ میں آئے اس کو لے لیا جائے اندر میں نہ جایا جائے تشریف میں نہ جایا جائے اللہ کے نبی نے کہا بس ہم اس پر عمل کر لیا کریں گے اہلِ زواہر کا رد ہمارے علمہ اکرام نے کھل کر کیا کیونکہ ان کے سامنے یہ فرقہ اہلِ زواہر کے نام پر تھا ملکِ وکٹوریا کی آمد کے بعد ہندوستان کے اندر انگریزوں کی آمد کے بعد یہ فرقہ کھل کر آیا مسلمانوں کی دشمنی میں مسلمانوں سے مخالفت میں مسلمانوں کے درمیان پوٹ ڈالنے کے لیے اور اہلِ حدیث کا ٹائٹل اور اہلِ حدیث کا خطاب پایا اس نے ملکِ وکٹوریا کی دربار سے آج یہ لوگ بھوکہ دیا کرتے ہیں کہ تمہارے ہنفی علماء تم کو گمراہ کرتے ہیں صاحب کہ ہمیں اہلِ حدیث کا خطاب ملکِ وکٹوریا کے دربار سے ملا تم اپنی مسجد کو ریجسٹر کرانا ہو اپنے مدرسے کو اپنے ٹرسٹ کو اپنے ادارے کو اپنے انجمن کو تو آپ کارپوریشن آفیسی تو جائیں گے آپ سب ریجسٹرار آفیسی تو جائیں گے عمارتِ شریعہ نہیں جائیں گے نا آپ کسی مفتی کے پاس نہیں جائیں گے آپ کسی عالم کے پاس نہیں جائیں گے نا اس کے لئے غیر قوم ہی تو کرے گا اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی انگریزوں کی سب ریجسٹرار آفیس تھی انگریزوں کی کارپوریشن تھی انگریزوں کے آفیسر تھی ہم نے وہاں سے کرا لیا آپ ان کمینوں سے پوچھیں انگریزوں کے غلام سے پوچھیں انگریزوں کی ضریعت اور انگریزوں کی اولاد سے پوچھیں آخر تمہیں کیا ضرورت پڑی کہ ملک وکٹوریا کے دربار سے حال حدیث کو منظور کرانے کے لئے امام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کیوں ضرورت نہیں پڑی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو کیوں ضرورت نہیں پڑی حضرت مولانا انداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو دارلوم جوون ترس کو ریجسٹر کرانے کی کیوں ضرورت محسوس نہیں ہوئی حضرت اتھانوی رحمت اللہ علیہ کو اپنی خان کا منظور کرانے کی کیوں ضرورت محسوس نہیں ہوئی اس لیے کہ ان کے چمچے تھے ان کے ایجلٹ تھے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جائیں اور چاپلوسی کریں حضرت اتھانوی رحمت اللہ علیہ جائیں اور جی حضوری کریں رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جائیں ہاتھ جوڑیں ان کو ضرورت ہی عوام کے تانوں سے بچنے کے لیے عوام کی گالیوں سے بچنے کے لیے اس لیے انہیں نہ کسی مسجد میں پناہ ملیں نہ کسی خانخواں میں پناہ ملیں نہ کسی انجمن نے ان کو پناہ دی نہ کسی مسلمانوں کے ادارے نے ان کو پناہ دی اگر پناہ ملیں تو ملک وکٹوریا کے پلوں میں ان کو پناہ ملیں اور آج یہ دھوکہ دیتے ہیں اس زبانے میں حکومت دی اس لیے ہم نے ان سے کرا لیا ضرورت کیا تھی ایک اپنے قوم اپنے ادارے کو غیروں کے سامنے جا کر جی حضوری کرنے کی جبکہ قوم ان سے تک کر لینے کی سوچ رہی تھی حضرات وہی سے یہ فرقہ مضبوط ہو گیا وہی سے ایک فرقہ ہندوستان کے اندر ایک پانچویں فرقہ بن گیا آج یہ کمینے کم قسلت کے لوگ مسلمانوں کو دوکہ دیا کرتے ہیں ہنفیوں کے درمیان یہ جو ہے غلط پہنی پیدا کیا کرتے ہیں کیا قیامت کے دن اللہ تعالی چار کاؤنٹر قائم کریں گے امام شافی کا امام مالک کا امام احمد امن حمل کا امام ابو حنیفہ کا ان کمینوں سے کہو اگر چار کاؤنٹر نہیں ہوں گے تو تیرہ پانچویں کاؤنٹر بھی نہیں ہوگا نا مستقل ایک فرقہ بن چکا ہے غیر مقلدوں کا فرقہ جسے آپ لا مذہب فرقہ کہہ سکتے ہیں جسے آپ انگریزوں کا ایجنٹ فرقہ کہہ سکتے ہیں جیسے اس زمانے میں اس دورہ میں اس نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف علم بغاوت کو ملند کیا آج یہ بھی ان کے چمسے ہندوستان کے چپے چپے میں ہندوستان کے ذرے ذرے میں مسلمان جہاں بستے ہیں ان کی گلیوں میں ان کے کوچوں میں ان کی آبادیوں میں ان کی بستیوں میں جا کر کہتے ہیں کہ تم محمدی ہو یا حنفی ہو ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لاتے ہو یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر ایمان لاتے ہو تم جو نماز پڑھتے ہو حنفی نماز پڑھتے ہو یا محمدی نماز پڑھتے ہو پزائلِ عامال جو گذل میں لے کر پھرا کرتے ہو اس کے اندر شرک کی تعلیم ہے اس کے اندر بلازتیں بری ہیوی ہیں اس کے اندر سیکس رکھا ہوا ہے اس کے اندر شہوت بھرے واقعات کو رکھا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ مانے نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے آج پزائلِ عامال اس امت کا زندہ کرشمہ ہے اس امت کے بزرگوں کی ایک زندی کرامت ہے جس علاقے کے اندر گیا جس علاقے کے اندر گیا اور جس محلے کے اندر گیا شرابیوں نے شراب سے توبہ کر دی بے نمازی نمازی ہو گئے داڑی منوں نے داڑی رکھنے کا آہد کر لیا محلے کے اندر ایک نور پیدا ہو گیا محلے کے اندر ایک چہل پہل پیدا ہو گئی ایک زندہ کتاب ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا گیا فارسی میں اس کا ترجمہ کیا گیا برسوں تک یہ کتاب لوگ پڑھتے رہے پڑھاتے رہے سنتے رہے سنتے رہے آج یہ انگریزوں کی ناجائز ذریعت اس کتاب کے تعلق سے انٹرنیٹ کے اندر مواق کو داخل کر دیا کہا کہ حضرت کبیر احمد رفائی رحمت اللہ علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پھٹ جاتا ہے اور وہاں سے آپ کا ہاتھ نکلتا ہے ابو بکر صدیق کے لئے ہاتھ نہیں نکلا عمر فاروق کے لئے نہیں نکلا تو آخر کبیر احمد رفائی رحمت اللہ علیہ کے لئے کیسے نکل گیا فضائلِ درودِ شریف کو لیتے ہیں فضائلِ حج کو لیتے ہیں اور ان واقعات کو سامنے رکھ کر انگریزوں کی جو سنت ہے انگریزوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپناتے ہیں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں لوگوں کو تبلیغ سے دور کرتے ہیں لوگوں کو فضائلِ اعمال سے دور کرتے ہیں لوگوں کو کتاب اللہ سے دور کرتے ہیں اور لوگوں کو سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہیں ایک عام مسلمان جسے کچھ پتانی کے ساتھ غصول کی پرائیس کیا ہیں کتنی مسلمانوں میں عورتیں نائل پالیس لگی ہوئی ہے لیویسٹیک لگی ہوئی ہے لالی لگی ہوئی ہے غصول کر رہی ہے اور کتنے مسلمان ہیں تو کے اندر پائنٹ لگا ہوا ہے جن کے ناخروں کے اندر گندگی اور غلازت بھری ہوئی ہے غصول کر رہے ہیں مسلمانوں کو بنیادی مسائل کا علم نہیں ہر انگریزوں کی ذریعت نہ ہوتے انگریزوں کی اولاد نہ ہوتے اور فطرہ پروری کا کام نہ کرتے یہ آکر مسلمانوں کو وضو بتاتے مسلمانوں کو غصول بتاتے مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف لے جاتے مسلمانوں کو نمازی بناتے مسلمانوں کو سوچ سے باز رکھتے مسلمانوں کو حرام کے لقموں سے باز رکھتے کبھی یہ انگریز کے اولاد مسلمانوں کے درمیان یا تبلیغ میں جانے والوں کے درمیان آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ تم حرام لقموں سے باز آ جاؤ یہ نہیں کہیں گے تم سوچ سے باز آ جاؤ یہ نہیں کہیں گے کہ تم زنوں سے باز آ جاؤ شراب سے باز آ جاؤ بدکاری سے باز آ جاؤ پھر کر رہا نہ ہوا کئی کو انگیاں کرتے رہت نہیں بیٹھو گئے سینے پر ہاتھ بانگنے والے پہل چوڑا کرنے والے عیمہ کو گالیاں دینے والے کہ آ کر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہو مسلمانوں کو شراب خانوں سے دور کر رہا ہو مسلمانوں کو کلبوں سے دور کر رہا ہو ناج گانے سے دور کر رہا ہو ہرگز نہیں قرآن شریعت کے آپ دیس واب بارہ پڑھیں اور سورے پلک اور سورے ناس پڑھیں وہاں پر اللہ تبارک تعالی نے شیطان کے کرتو اور شیطان کے کارناموں کو اللہ تبارک تعالی نے بیان کیا ہے قُلْ اَعْوْزُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الْاہِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاسِ شیطان کیا کام کرتا ہے وَسْوَسِع ڈالا کرتا ہے اقابل کے بارے میں وَسْوَسِع ڈالَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ گروب گروب لے جا کر ٹی وی دکھاتے ہیں وی سی آر دکھاتے ہیں دیکھو صاحب مکہ کی نماز ہے مکہ کے اندر دین آیا مدینے کے اندر دین آیا مکہ کے اندر آمین زور سے پڑھا جاتا ہے مکہ مدینے کے اندر سینے پر ہاتھ باندھا جاتا ہے رفع ایدین کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر تو دین نہیں آیا تو آپ مکہ کے دین کو چھوڑ کر مدینے کے دین کو چھوڑ کر آپ ہندوستان اور کوفے کے دین کو کیوں اپنائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کمینے کو بلا کر لاؤ اور کہو کوئی شہد شہدہ عورتوں سے نکاح کیا ہو اس میں تیری امہ سے بھی نکاح ہو تیری بیٹی سے بھی نکاح ہو تیری بہن سے بھی نکاح ہو ہم اس کی ویڈیو گرافی کریں اور ویڈیو گرافی کر کر دوسروں کو دکھائیں دیکھو مکہ میں دین آیا شیخ نے چودہ نکاح کیے تیری امہ اور تیری بیٹی اور تیری بہن سے نکاح کیا اور بھی غیر مخلدوں کو کہو کہ تم بھی اپنی ماں شیخوں کو دے دیں شیخوں کے بستروں کے حوالے کر دیں کیوں دین وہاں پر آیا ہے نا ایک طرف کہتے ہو کہ صرف قرآن اور حدیث دلیل ہے ہم نے امام ابو حمیف رحمت اللہ علیہ کی فہم پر اعتماد کیا ان کی سمجھ پر اعتماد کیا ان کے فتوے پر اعتماد کیا تو کہنے لگے کہ شرک کہاں سے آ گیا بدھ پرستی کہاں سے آ گئی یہ امام کہاں سے آ گیا یہ تمہارے باپ لگتے ہیں مکہ مدینہ کے لوگ جن کی فلمیں دکھا کر لوگوں کو گمراہ کر دے ہو ہم وہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کہ ان کی زندگی میں بکری چوری ہو جاتی ہے اور حضرت پوچھتے ہیں ایک پساب سے بکریوں کے پاننے والے سے کہ بکری کتنے سالوں تک زندہ رہ سکتی ہے وہ کہتا ہے نو سال یا دس سال یا جو بھی عمر بچلاتا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بکری کو نہیں کھاتے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری کی ہی بکری کا گوشت پیٹ کے اندر داخل ہو جائے جو شیخ چودہ چودہ نکاح کرے اٹھارہ اٹھارہ نکاح کرے ان کا سینے پر ہاتھ ماننا تیرے لیے دلیل ہو سکتا ہے تیرے لیے حجت ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ عرب کے رہنے والے اس لیے کہ مکہ کے رہنے والے اس لیے کہ وہ مدینہ کے رہنے والے تو پھر تیرا یہ کہنا کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو مانتا ہوں کہاں گیا کیوں عرب کے شیخوں کو مانتا ہے عرب کے شیخوں کے سینے پر ہاتھ باندنے کو مانتا ہے تو عرب کے شیخوں کا سترہ جوڑوں کو رکھنے کو کیوں نہیں مانتا عرب کے شیخوں کا فرانس اور امریکہ کے اندر جا کر گلبوں میں بدکاری کرنے کو کیوں نہیں مانتا ان کے بستروں میں سونے والیہ کیا تیری پہنے اور تیری لڑکیا ہے کیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رشاہت نہیں فرمائی ترکت فیقم امرائن لن تذلو ما تمسکتم مہما کتاب اللہ و سنتی آئے لوگوں دیکھو نہ میں نے مکہ کو نمونہ بنایا نہ میں نے مدینہ کو نمونہ بنایا نہ میں نے عرب کو نمونہ بنایا نہ میں نے عجب کو نمونہ بنایا میں نے جو دنیا کے اندر نمونہ بنا کر گیا ہے وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے اکابر نے سچ کہا